دعا پڑھیں اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابه و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابه و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابه و بارک و سلم ربنا یسر لنا هذا الكتاب و لا تعصره و تم منه بالخیر و بکا نستعین یا فتاہ یا علیہ ربنا یسر لنا هذا العلم و لا تعصره و تم منه بالخیر و بکا نستعین یا فتاہ یا علیہ یا فتاہ یا علیہ ربنا یسر لنا هذا الفن و لا تعصره و تم منه بالخیر و بکا نستعین یا فتاہ یا علیہ یا اصحابی آلی آمین 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 ثم آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابه و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم اچھا اب کتاب میں سے بھی تھوڑی سی عبارت پڑھ لیجئے بسم اللہ بسم اللہ و رحمن و رحیم بسم اللہ آگے ایک ساتھی اور تھوڑا سا پڑھ لیں علم کی دو کسنے ہیں تصور اور تصدیق تصدیق علم اس بات کا ہے کہ فلان شایر فلان شایر ہے جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کا باپ ہے زید عمر کا باپ ہے شاہ برش اور آگے آپ پڑھ لیجئے تصور وہ علم ہیں جس میں اس قسم کا علم نہ ہو جیسے صرف زید کا علم یا مثلا زید کا غلام شاہ برش آگے آپ تھوڑا سا پڑھ لیں سرکت مردوں جی تصور اور تصدیق کی قسمیں تصور کی دو قسمیں ہیں تصور بدعی تصور نظری تصور بدعی میں ایک تصور نظری ہے کہ اس کی تاریخ پیانے کی ضررت نہ ہو بدون تاریخ کے سمجھ میں آ جائی جیسے پیانی شاہ برش چلیے یہ بس کتاب کے الحمدللہ آغاز ہو گیا اب منطق کے بارے میں بھئی ایک ضروری بحث جو منطق کے طلبہ کو میں لکھوایا کرتا ہوں لیکن آپ صرف سن لیں تو سننا بھی انشاءاللہ آپ کے لئے فائدے سے خالی نہیں ہوگا کیونکہ عموما طلبہ منطق کے طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں شاید یہ بیکار علم ہے یاد رکھیں ایسا نہیں ہے منطق نہائیت قیمتی علم ہے بہت قیمتی علم ہے تو منطق بہت ضروری علم ہے اور بے انتہا مفید علم ہے یاد رکھیں علوم شرعیت صرف تین ہیں قرآن حدیث اور علم شقہ لیکن ان علوم کو سمجھنے کے لئے سرف کا پڑھنا بھی ضروری علم سرف کا اسی طرح علم نہو کا جاننا بھی ضروری اسی طرح علم بلاوت کا جاننا بھی ضروری اور اسی طرح منطق و فلسفہ وغیرہ کئی علوم کو جاننے کی ضرورت پڑھتی ہے بھئی یہ باقی علوم آپ کو آتے ہوں گے تو پھر ہی آپ قرآن اور حدیث اور شقہ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں سرف آتی ہے تو آپ کو سیغے کا پتہ چلے گا کہ اس سیغے کو کیا پڑھنا ہے مکرمون پڑھنا ہے یا مکرمون پڑھنا ہے مثلا دیکھو راہ کے ایک زبر اور زیر سے پورا معنی ہی بدل جاتا ہے اسی طرح آپ کو نحر آئے گی تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کسی لفظ کے آخر میں اعراب کیا پڑھنا ہے زربون پڑھنا ہے زربان پڑھنا ہے یا زربین پڑھنا ہے تو یہ تمام علوم جو ہیں معین اور مددگار ہیں اور اس کے ذریعے انسان پھر جو علوم شرعیہ ہیں ان کا ماہر بن جاتا ہے اور یاد رکھئے منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ کیسے کسی دوسرے سے بحث کی جائے کس طرح اپنی بات کو ثابت کیا جائے اور دوسرے کی بات کو رد کیا جائے اگر آپ کو علم منطق آتا ہوگا تو پھر ہی آپ کسی سے بحث کر سکتے ہیں مناظرہ کر سکتے ہیں اور اس پر غالب آ سکتے ہیں اگر آپ غور کریں ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور جنہوں نے کفار کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بحث کی اور انہوں نے جو اسلام پر جو جو اعتراض کیے تھے ان کے جوابات ان کو دیئے تو آپ دیکھیں گے وہ علماء علم منطق کے بہت بڑے ماہر تھے مثلا جیسے امام غزال رحمہ اللہ اسی طرح دیکھ لیں جیسے امام راضی رحمہ اللہ اسی طرح اسی طرح مولانا قاسم نانوت رحمہ اللہ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانو رحمہ اللہ تو یہ جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور جنہوں نے غیر مسلموں نے جو جو اسلام پر اعتراضات کیے تھے ان کے جوابات دیئے ہیں آپ دیکھیں گے یہ سارے علماء 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 منطق کے بہت بڑے ماہر تھے تو علم منطق کے ذریعے آپ کو یہ طریقہ آتا ہے کہ اپنی بات ثابت کیسے کرنی ہے کس طرح دلیل دینی ہے کہ دوسرا اس کا جواب نہ دے سکے یا دوسرا کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کا جواب کیسے دینا ہے اس کی بات کو رد کیسے کرنا ہے یہ آپ کو علم منطق بتلائے گا تو دیکھا علم منطق کتنا عقیمتی علم ہے اس کے ذریعے آپ اسلام کا دفاع کرتے ہیں آپ اسلام کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں آپ علم منطق کے ماہر ہوں گے تو کوئی اسلام پر اعتراف کرے آپ فورا اس کا بہترین اور زبردست جواب دے کر اس کو خاموش کروا دیں تو کتنا قیمتی علم ہے جس کے ذریعے آپ اسلام کی حفاظت کا فریضہ بہترین انداز میں سرانجام دے سکتے ہیں پھر خصوصاً یاد رکھئے آج کل ہم علم منطق کی جتنی کتابیں پڑھ اور پڑھاتے ہیں یہ ساری علماء اسلام کی لکھی ہوئی ہیں یہ علماء اسلام کی لکھی ہوئی ہیں اور یہ علم اصل میں تو یونان سے آیا تھا لیکن علماء اسلام نے اس میں مہارت حاصل کی اس میں اور اس میں جو غیر اسلامی چیزیں تھیں ان سب کو نکال دیا تو آسان لفظوں میں یوں کہو آج کل کی جو منطق ہے وہ خالص اسلام منطق ہے اور علم منطق یاد رکھئے ہمارے بزرگوں کی ہر کتاب میں آپ کو منطق کی باتیں ملیں گی اب یہ علم اتنا ضروری بن گیا ہے کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں اگر علم منطق کو ہم نکال دیں اور اگر آپ کو علم منطق نہیں آتا تو پھر بزرگوں کی کتابوں میں سے بہت سی باتیں اکثر باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی حتیٰ کہ بزرگوں کی لکھی ہوئی علماء اسلام کی لکھی اگر آپ کو تفسیر بھی اٹھائیں گے اس میں بھی جگہ جگہ منطق کی استلاحات ذکر کرتے ہیں تفسیر نہیں بیان کرتے آپ منطق پڑی ہوگی تو آپ کو ان کی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی منطق نہیں پڑی تو آپ حیران ہوں گی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اسی طرح آپ حدیث کی کوئی استلاحات سے واسطہ پڑے گا تو اگر آپ کو منطق نہیں آتی تو بزرگوں کے علم کے بڑے حصے کو تو آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے لہذا یہ کہنا کہ منطق کو نکال دیا جائے منطق کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے علم منطق اس نہائیت قیمت علم ہے اس کے ذریعے ہم غیر مسلموں کو زبردخت جواب دے سکتے ہیں ان کو خاموش کروا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم اپنے بزرگوں اور اصلاح کی کتابوں کو اچھے طریقے سے کامل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے بھی اس علم منطق کو پورے ذوق اور شوق سے پڑھنا ہے سیکھنا ہے اس کو معمولی علم نہ سمجھ نہ کیونکہ آپ بہت سے طلب سے آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی کہ منطق بیکار علم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن میں نے یہ کچھ مختصر لفظوں میں آپ کو بتا دیا یہ بڑا قیمتی علم کس طرح اسلام کا دفاع کرنا ہے کس طرح بزرگوں یہ آپ سیکھیں گے تو آپ کو بزرگوں کی ساری کتابیں سمجھ میں آئیں گی تفاصیل سمجھ میں آئیں گی حدیث کی شروعات سمجھ میں آئیں گی اور اسی طرح میں فقہ کی کتابیں پورے طور پر آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ منطق بیکار علم ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ چند باتیں مختصرا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تا کہ آپ کی تسلی رہے آپ ذوق اور شوق سے علم حاصل کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ علم منطق اس میں کوئی اور چیزیں نہیں ہیں وہی باتیں جو ہمارے عقل میں آتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں ان سب کو ایک علمی رنگ دے دیا ہے ان کے علمی نام دے دیا ہیں بات سمجھ میں آرہی اب انشاءاللہ جب شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ منطق میں تو یہ عام چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں بس ان کو علمی نام دے دیا اور اس کے ذہن تیز ہوتا ہے کیونکہ اس میں بڑی مشکل باتیں آتی ہیں اور اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے جتنی مشکلات اس کے راستے میں آتی ہیں وہ اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے اور ان مشکلات پر قابو پاتا ہے ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے تو جب آپ منطق پڑھتے ہیں مشکل باتیں آتی ہیں اور آپ زور لگاتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے دماغ کے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا جتنے بھی مشکلات آتا ہیں جتنے بھی مشکلات آتا ہیں انسان ان سب کا مقابلہ کر سکتا ہے سب کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اوپر کی طرح بڑھتا چلا جاتا ان مشکلات قابو پاتا چلا جاتا ہے تو یاد رکھئے بڑا قیمت علم ہے اور اس علم کے پڑھنے پڑھانے اور مطالعے میں بھی وہی عجر و ثواب ہے جس طرح اور علوم شرعیہ کے پڑھنے پڑھانے اور مطالعہ کا ثواب ہے اسی طرح علم منطق کے پڑھنے پڑھانے اور مطالعہ بھی اسی طرح عجر و ثواب ہے کیونکہ یہ دراصل کیا ہے یہ علوم سیڑی کی طرح ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں علوم شرعیہ کے سمجھنے کی بہترین انداز میں علوم شرعیہ کے سمجھنے کی صلاحیت ہم میں پیدا کر دیتے ہیں تو ان کا بھی اور پیاری بحثیں آتی ہیں بہترین منطقی آپ میں بننا ہے بہترین منطقی تو بہترین منطقی آپ میں بننا ہے خود بھی منطق سیکھنی ہے پھر آگے بھی آپ میں سکھانی ہے انشاءاللہ اللہ خبق میں سے ہر ایک کو بڑا مدرس بنائے اور ہر ایک سے اللہ خوب دین کا کام حقیقت دل کلام